موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسمت آج ہیلت ویلت این ہیپنس پروگرام میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ آج میرے عزیز سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ہمارے موضوع ہے آج جل سائنسز کی افادیت اور جل سائنسز کے لوگوں کی زندگیوں پہ کتنا اچھا اثر کرتے ہیں اور کتنے مشکلات کا جو ہمارے زندگی میں آتے ہیں اس کا حل کیسے ہوتی ہے ریلیشنز میں اگر ہے ہمارے یعنی تعلقات میں خرابی ہے تو ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں ہمارے صحت میں صحیح نہیں ہے نیچرل صحت ہمارے نہیں ہے اور دو چار ہے بڑی مسائل کی بڑی پروپلمز کی ہم اس پروپلمز کو کیسے حل کریں کسی ایسی طریقے سے جس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو کوئی پروپلم نہ ہو اور کوئی ایسا طریقہ جو ہر کوئی اپنائیں ہر کوئی ان کو اسے علاج کریں اور ہر کوئی اپنے مسئلے کو آسان طریقے سے حل کریں گھر بیٹھے ہوئے یا تھوڑے دیر کے ایک دو گھنٹے کے لکچر کے لیے آتے ہوئے اور کھوپ کے لیے آتے ہوئے کس طرح ہم اپنے زندگی میں تبدیلیاں آسکتے ہیں بہتری لاسکتے ہیں کون سا راستہ کون سا چیز ہمیں اس طرف مفید ہو سکتے ہیں ہمارے لیے اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج اور آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو کہ ہم اپنے جل سائنسز کیا ہے جل سائنسز کی سبجیکس کیا ہے جل سائنسز کی کارگردگی کیا ہے میں اپنے عزیز سٹوڈنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیجل سائنسز جس کی سبجیکس ہے سمدہ ہیلنگ انیجی دنیا کی طاقتور ایک طریقہ علاج اور ایک ایچ ایم ایف ہیومن میگنٹک فورد دنیا کا ایک یونیک فارمولا یعنی ایک نایاب ایسے فارمولا ہے ایسے ٹیکنیکس جس سے ہمارے زندگی میں تبدیلیاں آتے ہیں ہمارے شخصت میں تبدیلیاں آتے ہیں اور ہم اپنے ماحول میں تبدیلی لاسکتے ہیں اپنے دوسروں میں بھی دوستوں میں اور دوسروں کے زندگیوں میں بہتری لاسکتے ہیں ہم ان کو صحیح اعزاز صحیح گائیڈ ایک صحیح رہنما کی طور پر ہم اپنا رول ادا کر اس دنیا میں کچھ نہ کچھ انسان کو کر کے جانا ہے اور اس دنیا میں اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں بیجے ہیں اور ہم آج اس پہ خوش ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہمارے لگائی ہیں ہر انسان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں اپنے ڈیوٹیز کو اور کچھ لوگ بلکہ نیگیٹیو وے اختیار کرتے ہیں منفر راہ راستے اختیار کرتے ہیں کچھ لوگ اچھے راستے اختیار کرتے ہیں مرضی ان کے اللہ تعالی ہر چیز پہ توفق دیتے ہیں ہر چیز پہ طاقت دیتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو تعرف کرانا چاہتا ہوں ہمارے میرے ایک عزیز سٹوڈنٹ کی تعرف کرانا چاہتا ہوں نصرت رزبی صاف جو ماشاءاللہ ان کا فیزیو تھرائپسٹ بھی ہے اور ساتھ گورنمنٹ سرویس کچھ آسپٹل میں کام کرتے ہیں اور ساتھ رانہ عارف مسود صاحب ہے جو کہ ایک الیکٹریشن ہے بہترین بیسٹ اور ماشاءاللہ بہت سے تعرفے ہیں ان کے بہت سے خوبیہ ہیں ان میں بہت نیک اور بہت اچھا انسان ہیں اس طرح کے میرے دوسرے سائٹ پہ ہیں ڈاکٹر مہید اکوزے صاحب اور یہ بائی پروفیشنل ڈاکٹر ہے ایم بی بیس ڈاکٹر ہے یہ خود بھی آپ کو بتا دیں گے اپنے باقی تعرف کرائیں گے اور ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی ایک اچھا ہی لر ہے ایک بہترین ڈاکٹر ہے اور میرے خال میں آپ کے گھر بھی آپ کے وائس پہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اور ساتھے جاید اکبال صاحب ہے جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور ماشاءاللہ انہیں نے اللل بی کیے ہیں اور ہمیوپیتک بھی کیے ہیں ہمیوپیتک ڈاکٹر بھی ہیں پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھا گیا تھا بہت اچھا اور ساتھ چوہنا محمد حنیب سومرو صاحب ہے جو کوئی جس طرح کی نیوی کا ہے نیوی کا ہے مرچڈ نیوی کے جو پورٹ کے جو انٹرنل چینل میں ماشاءاللہ بہت اچھا تو میں یہ میرے کلاس میں آتے ہیں اور سیکھتے ہیں ان کے زندگیوں میں کیا تبدلی آئی ہیں یہ خود بتائیں گے اور ہم یہاں پر یہ بیٹھے نہیں بھی ہے کہ ہم کوئی ہم ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی اس میں کوئی جس طرح کی لوگوں کو لوگ چھوے لوگ بہت سے پریشان ہیں لوگوں سے کہ وہ حقائق کو ان کو نہیں پتا ہیں کہ حقیقت ایک زندگی کا کیا کس طرح چیزیں ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا جن کے مائنڈ نیگیٹیو وے پہ جاتا ہے ہمیشہ یا شک بات میں جو ہوتے ہیں بہت شک کرتے ہیں لوگ تو ان کا مائنڈ ظاہر ہے اس سائٹ پہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر سمت تقریباً چار سال سے اسی ہیلت ویلت ہیپنس پروگرام جو ڈیلی چلتے ہیں چار سال سے یہ پروگرام چل رہے چار سال ہوئے یہ پروگرام چلتے ہوئے کچھ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آئیں لیکن بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا الحمدللہ کچھ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آئیں کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ میری زندگی میں واقعی کسے ایک ٹیک نیک ایک بات سے یا ایک چیز سے میں اپنا ہوں اپنے زندگی میں تبدیلی لے ہوں خوشیہ لے ہوں ایسیت لے ہوں ایس ایکسس حاصل کروں کامیابیں حاصل کروں تو اس وجہ سے لوگ اس سائٹ پہ اتنے نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے الحمدللہ ابھی کئی لاکھ لوگ جنہیں فائدہ اٹھائیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی سنیں گے ہمیں آپ ہمیں سن کے آپ اس کو غور سے سن لے اور اپنے سن سسی